شہر میں سرکار کی ظاہری حیاتِ طیبہ کا دور ہے صحابہ کا پوری جماعت سرکار کے ساتھ ہے اب مدینہ کے وازار سے گزر پہ ایک مقام پر ایک بچہ مٹی میں کھیلتا ہوا نظر آیا بچے کھیلتے رہتے ہیں اور بچے چونکہ شہور اتنا نہیں لگتے تو وہ کھیلتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے ہمارے وزن کو کیا کچھ لگ گیا یہ ایک لا آف نیچر کا مسئلہ ہے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب حضور وہ بچہ کھیل رہا تھا مدینہ کا بازار ہے مٹی پورے اس کے مدن پر لگی ہوئی ہے اس کے کپڑے بھی سارے کیچر میں لفڑے ہوئی ہیں جاتے جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس ٹھہر گئے ہیں میری اوقات تو کوئی نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے میں تو علماء کے قدموں کی خاط کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر نہیں ہوں لیکن حضور والا کیا میں سوچنے کا حق نہیں لگتا کیا قرآن و سنت کے میعار کو قائم کر کے میں اس قسوٹی پہ پرک نہیں سکتا ہوں تو حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ سرکار چلتے چلتے نہیں رکے بلکہ اس چھوٹے سے بچے جس نے ابھی جہاد بھی نہیں کیا تبلیغ بھی نہیں کیا نمازیں بھی نہیں رکھیں روزیں بھی نہیں رکھیں جس کا فیوچر پتہ نہیں کیسا ہوگا مستقبل پتہ نہیں کیسا ہوگا بڑا ہوگی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس بچے کے پاس سرکار نہیں کھڑے ہوئے نبوت ٹھہر گئے اس بچے کے پاس جا کے نبوت ٹھہر گئی سرکار ٹھہر گئے اور شرف ٹھہرے نہیں اس بچے کو آواز نہیں دی بلکہ خود سرکار گئے خود نبوت گئی اور جب سرکار ٹھہرتے ہیں اور یہاں جب کہا جاتا ہے کہ نبوت ٹھہر گئی سرکار ہیں گو پارٹی لیڈر فیصلہ کرتا ہے تو پوری پارٹی کا فیصلہ ادارے کا ہیڈ جو بیٹھا ہوا ہے پرنسپل سیٹ پر اس کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے چیرمنٹ کا فیصلہ ناظر کا فیصلہ پورے ہاؤس کا فیصلہ ہوتا ہے حضورت تو امام الانبیاء جب ٹھہرتے ہیں تو صرف ایک نبوت نہیں ٹھہرتی ایک لاکھ چوبیس ازار کموں بیش انبیاء کی نبوت بھی ٹھہر گئی اس بچے کے پاس اس کے نصیب تو دیکھئے یہ نصیب بنے کیسے ہیں یہ نصیب سمر کیسے گئے یہ دیکھئے میں بات سنا رہا ہوں آپ صرف بات سن کر سبحانگلہ نہیں آپ نے تھوڑا سا اپنے مند کی آئینے کے اندر اپنا آٹس بھی دیکھنا ہے اور پھر سوچنا ہے ہمارے پاس کیا ہے اور سیدہ زہرہ کا بابا پیار کتنا کرتا ہے مریو کار سے بڑھتا ہے سرکار ٹھہر گئے اس بچے کے پاس اسے آواز نہیں بھی بلکہ خود چلے گئے میرے آقا جھکے اپنے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا نہ مٹی کی پرواہ کی نہ کیچڑ کی پرواہ کی سرکار نے ید اللہ کے ہاتھوں سے اٹھایا علم نسرہ کے سینے سے لگایا اور پھر اس کی پہشانی کو چھوما اس کے ہوتوں پر بوسا دیا صحابہ اکرام کو رشک آنے لگا میں تو کہتا ہوں صرف صحابہ نہیں عرش آزم نے بھی رشک کیا ہوگا اور اس بچے کے نصیبوں کو خراج تحصیل پیش کیا ہوگا میں جس کے جوتے کے تلووں سے لگی ہوئی خاک کو ترستا ہوں وہ اپنے ہونٹوں سے تیری پہشانی کو بوس کریں گا یہ سب کچھ آپ دیکھتے چلیں آپ اس کے باقی اطراف اور جوانوں کو اگر آپ گھر بیٹھ کے اس کو سٹڈی کریں گے آپ اس پہ غور کریں گے تو بہت ساری راہیں آپ پر کھلیں گی میں یہاں ساری باتیں کرتا چلوں گا تو میں نے جس منزل پہ جانا ہے وہاں پہنچتے ہیں مجھے دیر لگ جائے گی اب ذرا غور کیجئے آپ نے اس بچے کو اٹھا ہے سینے سے نگا صدی کے اکبر آگے بڑھے فاروق عاظم آگے بڑھے عثمان غنی آگے بڑھے مولا علی آگے بڑھے حضرت بلال بھی آگے بڑھے ہوگی حضرت سلمان فارسی نے قدم اٹھایا ہوگا دیکھا ہوگا پوچھا حضرت یہ بچہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ہمیں دے نا ہم اس کو لیلہ کے لے آتے ہیں اچھے کپڑے پہنا کے لے آتے ہیں اچھے کپڑے پہنا کے میں یہاں پہ چلیے آج فرس ٹرین میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پہنچ کر اس جملے پہ فرس ٹرین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صدی کے اکبر کی خواہش فاروق عاظم کی خواہش عثمانِ غنی کی خواہش مولا عالی یعنی جتنے بھی افراد تھے حضور آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو سوار ہم دیتے ہیں میں نہیں سمجھا سکتا بات سمجھنے آئی ہے اچھا آپ کو لگا ہے نا تو صدی کے اکبر بھی چاہتے ہیں جس کو نبی پسند کرے اس کو سوارنے میں صدی بھی لگ جاتے ہیں اس کو بنانے میں فاروق عاظم بھی آجاتے ہیں اس کو سوارنے کے لیے حضرت عثمان بھی تیار ہو جاتے ہیں اس کو سجانے کے لیے حضرت عثمان بھی تیار ہو جاتے ہیں حضرت عثمان بھی اس بات کو آپ اچھی طرح خود سمجھ لیجئے کہ جسے نبی پسند کرے صحابہ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ پسند جو نبی کی ہے اب اس میں کوئی عیب رہ بھی گیا ہے کچھ میں نکال دیتا ہوں کچھ تو نکال دے کچھ تو نکال دے تو کہا حضور ہمیں دے نا ہم اس کو غسل دے کے ملا کے اچھے کپڑے پہنا کے کچھ گو لگا کے پیش کر دیتے کہا نہیں مجھے یہ ایسے ہی پسند اسی حالت میں میں اس سے پیار کرتا ہوں میں نے اس کو اسی حالت میں اپنے سینے سے لگانا ہے میں نے اس کی پیشانی کو اسی حالت میں چھونا ہے میں نے اس کے اپنا ہونٹوں کو اسی حالت میں یہ ننن نن سے آج جو مٹی سے لٹھڑے ہوئے ان کو پکڑ پکڑ کے سرکار چھو بھائیں کہا حضور باگ کیا ہے اس کا کوئی حسوبی رشتہ ہے اس کا کوئی نسبی رشتہ ہے حضور یہ ہے کون ہم جانتے ہیں کہ یہ مدینہ کے فلاں آدمی کا بیٹا ہے وہ تو گرانہ ابنہ نہیں ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اور آپ جیسا قلو العظم رسول اللہ کا محمود اس طرح گریبے کھیلتے ہوئے ان کے بچوں کو کھلائے آپ نے کہا نہیں یہ کل سے میرا اس کا رشتہ بنا ہے بہر سے میری بات کو سنیئے گا یہ کل سے میرا اور اس کا رشتہ بنا ہے حضور یہ کل سے کیسے رشتہ بن گیا یہ پہلے بھی تو اسی گاؤں میں کھیلتا تھا اسی گلیوں میں دکے کھاتا تھا یہ کل تک اسی ودینہ کے بازار میں رہتا تھا آج یک یک اس کی بگڑی کیسے بن گئی کیسے بن گئی اس کی بگڑی حضور نے کہا کل میرے ساتھ حسین تھا بس اب میں نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کیوں یا نہ کہیں آپ ذوق سے سنتے چلے آئیں گے میں بات کرتا چلوں گا اس لیے کہ آپ بھی اسی در کی نوکری کرنے آئے ہیں جس در کا نوکر بن کے میں آیا ہوں اب ذرا گوھر سے بات تو سنیے کہا کل میرا حسین میرے ساتھ تھا کاندوں سے جو اترا پیار جو بڑا کرتا ہے کبھی کبھی مجھے اس کے لاد بھی اٹھانے پڑتے ہیں پیار میں آ کر وہ کاندوں سے اترا اور آگے آگے سیدھا سیدھا چلنے لگا شاید اس لیے کہ نانا ادھر نہ چلے جائیں پہلے میں اپنے گھر لے جاؤں گا آگے آگے جا رہا تھا میرا حسین تو میں نے دیکھا ایک عجیب منظر تھا اس گھری کی اندر یہ بچہ جو نہ سرپ پڑا نہ نہ پڑھا نہ علمے کلام سے آشنا ابھی شعور بھی پورا نہیں ہے لیکن یہ بچے نے ایک عجیب کام کیا حضور کیا کام کیا کہا جہاں میرا حسین پاؤں رکھتا تھا یہ بچہ چھپ کر پہلے اسے بوسا دے یہ بچہ جھپ کر اسے بوسا دیتا ہاتھ لگا کے پھر اس کو چونتا نشانے قدم کو اور اس نے حسین کے کھاتا کس طرح کیا اور میں نے کل سے اس کے ساتھ اپنے محبت کا آغاز کر دیا جو حسین سے اتنا پیار کرتا ہے یہ جیسا بھی ہے مجھے قبول دے یہ جیسا بھی ہے حضور بھالا وقت نہیں ہے میرے پاس میں اس کی ہسنی بھی سنانے کو تیار کروں